اس آوس کے کسٹوڈین ہونے کے ناتے میں اس ہیوان کی توجہ آئین کے آرٹیکل سولہ کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں جو اس ملک کے بشندگان کو پرمند طریقے سے اتجاج کاک دیتا ہے آزادی رائے کاک دیتا ہے بدقسمتی سے اس عرض پاکستان نے روز اول سے اداروں نے مقتدر حلقوں نے جبر سے یہ آک اپنی عوام سے چھینے رکھا ہے اور اس ملک کی تاریخ کو آئے کہ جب کبھی بھی کسی بھی سیاسی قوت نے اس ملک کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائی باہر نکلے تو ان کو بے دردی سے کچھلا گیا چوبیس تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اتجاج کا اعلان کیا پورے خیبر پختونخواہ سے کافلے اسلام آباد کی طرف گئے اسلام آباد ڈی چوک اور اس سے پہلے حکومتی امام پر اداروں نے بربریت کی انتاہ کر دی جو ہم مثال دیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی وہ تاریخ اسلام آباد کے اندر دور آئی گئی نیابتے لوگوں کو سنائپر رائیفلز کے لیے سنائپرز کے لیے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا الیم جی کے فائر ان پہ کیے گئے گاڑیاں توڑی گئیں کارکنان کو نیابتے کارکنان کو کچھلا گیا گاڑیوں کے نیچے اور یہاں تک کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے باریش شخص کو ایک کارکن کو جو مسلمان بھی تھا پاکستانی بھی تھا اس کو کنٹینروں کے اوپر سے ہمارے اداروں نے اٹھا کر نیچے پھینکا اس وقت بھی خیبر پختنخواہ کے بہت سارے جوان جو شہید ہوئے ان کی لاشیں چھپائی گئیں زخمی غائب ہوئے مسنگ پرسنس کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا میں حران کیا کتنی ڈیٹائی سے ہمارے ادارے جھوڑ بولتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی کوریش تھی سوائے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے دنیا کے ہر ملک کے ٹی وی چینل نے اس کی کوریش کی تمام میڈیا آوزز نے انٹرنیشنل میڈیا آوزز نے اس احتجاجی کافلے کے کارکنواناں کو کلین چٹ دی کہ یہ نیاتے تھے ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا اور پھر وہ تمام فوٹیجز بھی پوری دنیا میں دیکھی گئیں جن میں گاڑیوں کے نیچے بچے کچھ لے گئے جن میں فائرنگ ہوتی ہوئی دکھائی گئی جس میں ال ایم جی کے فائرز کی آواز بلکل کلیر ان فوٹیجز میں آ رہی ہے آنچو گئے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں یہ ایک لمحہ ہے فکریہ ہے ایسے تجربات کو ہم پہلے بھی بگت چکے ہیں مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ایسے ہی تجربات کی نظر ہوا جہاں اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کیا گیا ان کے کپڑے اتارے گئے ان کی فلمیں بنائیں گئیں ان کے ساتھ ظلیل قسم کی عرکتیں کی گئیں آج وہ سب کچھ جو آج کا پاکستان جو مغربی پاکستان تھا آج اس میں دو رائے جا رہا ہے اور اس میں معذر ذرا کین اس عملی کوئی تفریق نہیں ہے میں پہلے بھی اس شیئر سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں رہ گئی جسے ٹیسٹ نہ کیا گیا ہو جس کو ٹرچر نہ کیا گیا ہو جس کے اوپر فستائیت کا زور نہ چلایا گیا ہو جس کے لیڈروں کو جس کے سربران کو شہید نہ کیا گیا ہو کسی کو باغوں میں چوکوں میں چوراؤں میں تو کسی کو عدالت کے کٹیروں میں قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا میں بڑے بوجل دل سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا آخر یہ قوتیں اس پاکستان اور اس پاکستانی قوم کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں کیا اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے کھڑے ہونا ایک جرمے اس سوبے کا وزیراعلا جاتا ہے سوبے کے وزیراعلا کو گیرا جاتا ہے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اپنی دلیری اپنے کارکنان کی دلیری کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل پاتا ہے اور بچتا ہے ان سے سٹیٹ فائرز کیے جاتے ہیں میں بیسیت مسلمان یہ چند دن پہلے یہی باتیں ہوئیں یہودیوں کے بارے میں کہ وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہاں ہماری مسلمان بینوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے نو مولود بچوں کے ساتھ نمازیوں کے اوپر مسجد اقصہ میں ہم وہاں تشدد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہمارا دل خون کیا انصور ہوتا تھا کیا اس پاکستان کے اندر یہ سویل افریدی آپ ذرا تصویر کو اوپر کریں یہ اسی شہید کی تصویر ہے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اسے وہاں سے اٹھا کے پہنکا گیا جو تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھی گئی کیا میسیج ہے یہ کیا آج وہ وقت ہے کہ اس قوم کو جبر کے ساتھ دبایا جا سکے قطن نہیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے میں یہ اس لیے یہ غیر معمولی اجلاس بلایا تھا کہ ماذا ذرا کین اسمبلی جو اس مارچ میں شریک تھے وہ بھی اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اسوبے کی عوام کے سامنے رکھ سکیں اور جو آپ لوگ جو مختلف سیاسی قوتوں کے نمائندگان ہیں اور اس خیبر پختنخواہ کی پبلک کے نمائندگان ہیں آپ بھی اپنے خیالات اس فلور کے اوبر رکھ سکیں اس ملک کے اندر آئین موجود ہے متفق آئین ادارے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں یہ ڈیبیٹ کرنے کی باتیں کل انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے بھی اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے بھی اور اس صوبے کی عوام کے سامنے بھی رکھیں گے میں جناب ڈاکٹر چونکہ یہ بہت بڑا سانیہ تھا ڈیٹ بارڈیز بھی بہت ساری مسیں گے یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا کل اس پہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی اور ہمیں تعمل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوم کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں آتے ہیں جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں اس واقعے میں چیئرمن بانی چیئرمن پی ٹی آئی جناب عمران عمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھی ہر خاتون کا یاکہ جس کا خاون ڈیڑھ دو سال سے ایک قید میں ہو جبر کی قید میں ہو بے گناہ ہو اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا پہ گترہ ہو اس کو پورا آق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاون کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گی یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ناموار صحافی آمد میر اور مطی اللہ جان جو کل ذرا بولے آج مطی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا جی تور صاحب کو پکڑا گیا میں یہ جناب وزیر قانون صاحب یہ ایک بڑا دلخلاش واقعہ تھا اس پہ حکومت خیبر پختونخواہ مجھے جیسے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ سوک کا اعلان کرنا چاہتی ہے آپ سوک کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد جناب میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام شہدہ کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے جو کارکنان شہید ہوئے وہ بھی اس قوم اور ملک کے بچے تھے اور جو اداروں کے لوگ اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے کس کی غلطی سے ہوئے اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کی اپنی غلطی سے ہوئے ان کے لیے بھی دعا کریں وہ بھی ہم اس قوم اور ملک کے بچے ہیں تو جناب وزیر محترم صاحب وزیر قانون صاحب آپ اس کا اعلان کر دیں اور پھر ڈاکٹر امجد صاحب قرم کے شہدہ کے لیے بھی اور آپ بالکل جی موسیقی